علف اللہ چمبے دل بھوٹی میرے من وچ مرشد لائی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پرگیام المرشد اور میں ہوں منورتیک ناظرین محترم آپ کے سوالاتیں اور رہنمائی کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت عمیر محمد اکرم عوان صاحب آپ سلسلہ نقص بندی آویسیہ کے شیک ہیں مترجم قرآن ہیں مفقر قرآن ہیں شاعر ہیں عدیب ہیں بہت سے حوالے ہیں آپ کے تعرف کے حضرت جی بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پہلا سوال شامل کرتے ہیں سوال ذکر سے ہی متعلق ہے اور یہ تھوڑا سا لہمتی سوال ہے اس کو میں پورے کو پڑھتا ہوں پھر آپ اس کا جواب بھی بے شک تفصیل سے دیجئے گا کیونکہ کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو مختلف قسم کے ذہن کے اندر اب ہم پیدا کرتے ہیں اور ان کا دور ہونا یہ بہت ضروری ہوتا ہے فرخندہ انجم ہے لاہور سے یہ کہتی ہے کہ شیخ کامل کا ذکر کس طرح سے ہے کامل ذات تو صرف انبیاء کی تھی اس لئے کنفیون ہو رہی ہے کیونکہ قرآن اور احادیث بھی انسانی نفسیات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ وضاحت پیش کرتی ہیں میرا صوفیزم سے یقیناً کوئی اختلاف نہیں ہے میرا علم اس میں کم ہے تصوف کبھی میرا پسندیدہ موضوع تھا لیکن اس کی کچھ باتوں سے میرا اتفاق نہیں کیونکہ دین آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا اور خاص کر ان کے دور میں صوفیزم سے متعلق بھی کوئی شخصیت موجود نہیں اور نہ ہی کسی نے خود کو صوفی کہلوایا تھا تصوف کا وجود کس طرح پیدا ہوا یعنی کیا رسول اللہ کے دور میں اجاد ہوا اگر صرف افضل ذکر کرنے والا ہی صوفی کہلاتا ہے تو وہ یقیناً عمل بھی کرتے ہوں گے اور انسان خطاکار ہے سوائے نبیوں کے تو یہ کامل کیسے کہلاتے ہیں اب نوافل اور نماز ایک افضل ذکر ہے تو انسان کے خلوص میں یا دھیان میں کمی اگر ہو ہی جائے تو اس کے لیے بھی معافی موجود ہے اور اس کی دلیل بھی ہے کمی کوتائی اللہ صدھار دیتے ہیں جب بندہ اپنے رب کی طرف جاتا ہے اسے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں اس پہ بھی حدیث موجود ہے کہ جب بندہ چار قدم بڑھاتا ہے تو میں دس قدم بڑھاتا ہوں اور جب وہ بازو پھیلاتا ہے تو میں اس کے بازووں میں سما جاتا ہوں میں نے ایک حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے یہ خود پڑی ہے میں نے تو جب اللہ بندے کے لیے اپنے پانے کو اتنا آسان کرتا ہے تو نفس کو بھی پاک کرنے پر اختیار رکھتا ہے اب جیسے مراقبہ بھی ایک ٹرم ہے لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لیکن لوگ کرتے ہیں اس سے بھی تذکیہ نفس نہیں ہوتا اس کے علاوہ ضمیر بھی عطا کر دیا جو انسان کا تذکیہ کرتا رہتا ہے پھر یہ بھی کہ اگر کوئی غلط کام کیا جائے تو مومن کا دل اللہ کی طرف سے پریشان رہتا ہے یہ بھی تذکیہ نفس کی ایک شکل ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو عطا کی گئی ہے میرا کہنا صرف اتنا ہے کہ جو بات بھی اذکار کے طور پر بتانی لازم تھی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے نماز اور قرآن اصل اور افصل ذکر ہیں اور عبادات میں ہم آپ رسول اللہ علیہ وسلم سے آگے بھی نہیں جا سکتے اعتدال کا راستہ بھی بتا دیا گیا کہ ہمارے جسم کا بھی ہم پر حق ہے ہر بات پر معاملہ دین اور دنیا کا بس احادیث و قرآن سے ثابت ہو چکا اور اجتیاد کا راستہ بھی بتا دیا گیا اور ہر شخص اپنی ثواب دید کے مطابق اس کا حق ادا کرتا رہتا ہے چاہے کم یا زیادہ اسی طرح سے اللہ کا قرب بھی نصیب ہو جاتا ہے پھر تصوف کی کیا حیثیت ہے بیٹی جزاک اللہ خیر آپ نے سوال نہیں کیا آپ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کیا اللہ آپ کو جزا خیر دے یہ ایک لیکچر ہے سوال نہیں ہے اور لیکچر سمجھانے کے لئے انہوں نے پوری کوشش کیے اور اکثر لوگ یہ کوشش کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی نیک سمجھیں ایک بات آپ کو بڑی غلط فہم ہی ہو رہی ہے کامل اللہ ہے صحیح کامل ذات صرف اللہ کی ہے تو پھر آپ نبی کو کامل کیوں کہتے ہیں اللہ بحثیت اللہ کامل ہے نبی بحثیت نبی کامل ہے ولی بحثیت ولی کامل ہے صحیح یعنی کمال اپنی اپنی حثیت کے مطابق ہے آپ کامل کا اشتراک آپ نبی تک تو لے گئے لیکن آپ اللہ تک کیوں نہیں لے گئے اللہ کامل ذات ہے اصل کامل تو اللہ کی ذات ہے اپنے شعبے میں نبی کو پورے وہ علوم دیے جاتے ہیں جو اس کی نبوت کے لیے چاہیے اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کامل ہوتا ہے صحیح نبی کے بعد جو نبی کے پیروکار ہوتے ہیں وہ کسی ایک شعبے میں کوئی کامل ہو سکتا ہے نبی تمام شعبہ دین میں کامل ہوتا ہے بات کے لوگ کوئی محدث کہل آیا کوئی مفسر کہل آیا کوئی مفتی کہل آیا تو اپنے اپنے شعبے میں جب کمال کو پہنچتے ہیں تو ان کا کمال ان کی حثیت کے مطابق ہے لفظ کامل سے سارے کو آپ خلط ملط نہ کریں اس لیے اہلاللہ بھی کامل ہوتے ہیں جو اپنے شعبے میں کامل ہوتے ہیں وہ اپنی شان کے اپنی حثیت کے مطابق ہوتے ہیں مطلب ایک مستری ہے وہ اپنے شعبے میں اگر کامل ہے تو وہ کامل ہے آپ اس کو آگے نہ لے جائے ہر کوئی اپنے شعبے میں کامل ہو سکتا ہے اور اپنی حثیت کے مطابق کامل ہو سکتا ہے بلکل صحیح پہلی بات تو یہ صاف ہوگی صحیح دوسری بات رہی کہ آپ نے کہا جی تصوف ثابت نہیں ہے اہدینویت تصوف تو قرآن سے ثابت ہے صحیح قرآن کس پر نازل ہو نبی کرنی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن نے چار فرائض نبوت بتا ہے یطلو علیہم آیاتِ ہی اللہ کی آیات ان پر تلاوت فرماتے ہیں یعنی انہیں اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں وَيُذَكِّهِمْ ان کا تذکیہ کرتے ہیں صحیح پیغام پہنچایا جس نے قبول کیا اس کا تذکیہ کیا وَيُوَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ پھر انہیں قرآن پڑھاتے ہیں وَلْحِکْمَةَ اور قرآن کی تفسیر و تعبیر بتاتے ہیں حکمت دانا صحیح بلکل صحیح اس کا مطلب ہے تصوف تو تعلیمِ کتاب و حکمت سے پہ تصوف کیا ہے دل کی صفائی کرنا صحیح صفہ سے ہے بلکل قرآنِ کریم کو جو ترجمے کیے گئے عربوں کو تو ترجمے کی ضرورت نہیں تھی ان کی مادری زبان تھی جب ریاستیں فتح ہوئیں تو پہلا ترجمہ میری سمجھ کے مطابق پرشی آنے کو صحیح فارسی موور فارسی موور ٹھیک ہے فارسی والوں نے تذکیہ کو تصوف لکھ کیا صحیح بلکل ٹھیک کیونکہ وہ عربی لفظ تھا تصوف فارسی لفظ ہے صفائی کرنا بلکل ٹھیک تذکیہ بھی یہی تھا کہ دل کو پاک کیا جائے اب دل کیسے پاک ہوتے ہیں صحابی کیسے بنے بیق جمبش نگاہ بے شک بے شک اب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پا کر صحابی بن گیا اسے آپ صوفی کہیں گے ایک مندہ جرنیل ہے آپ کہتے ہیں یہ حوالدار تو نہیں ہے اللہ اکبر یا یہ سپائی تو نہیں ہے بھئی بھئی وہ اس سے بڑے بہت اونچے ہوتے پر جرنیل ہے بھئی بہت اونچے ہوتے پر ہزاروں سپائی اس کی کمال اللہ اکبر اللہ اکبر کیا خوبصورت جواب کہ جرنیل کے ہوتے ہوئے اگر آپ کہیں کہ جی اس وقت میں یا وہاں پہ وہ ڈی ایس پی ایس پی یا وہ کرنل کرنل نہیں تھے تو یہ تو کوئی جواز نہیں ہے کوئی جواز نہیں ہے آپ کہیں جی صحابہ صوفی نہیں تھی یا کیا بات کرتے ہیں صوفی کیا ہوتا ہے صوفیوں کی دیوکیوں کی پاک ہے اللہ اکبر یہ تذکیہ تصوف نہیں تھا تو کیا تھا صحیح دلوں کی صفائی تھی اور یہ پہلا فریضہ نبوت ہے اس لئے اس کمال سے ہی حضور نے کیا کہ جو ایک نگاہ میں آگیا وہ صحابی ہو صبح اللہ اب صحابہ نے کوئی چھے نمازیں یا ساتھ نہیں پڑھیں وہ اور کوئی قرآن ان کا نہیں تھا اور طریقے یہی تھا جو ہم کرتے ہیں بلکل ایسے ہی ہم پر وہ اثر کیوں مرتب نہیں ہوتا اس لئے کہ وہ کیفیت پاک حضور کی نگاہ پاک سے جو دل میں جو ان کا مقام و مرتبہ جو ان کا شعور جو ان کی سمجھ جو ان کا کردار جو ان کا عمل تھا وہ ان کے ساتھ تھا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دوسری بات یہ کہ آپ کو مراقبہ پہ حضر آدھا ہے قرآن کریم کہتا ہے اللہ ذینا یرذکرون اللہ قیامم وقعودم وعلیٰ جنوبہم میرے وہ بندے جو کھڑے بیٹھے لیٹے یعنی ہر حال میں ذکر کرتے ہیں آدمی کتین ہی حالتیں یا کھڑا ہے چل رہا ہے یا بیٹھا ہے یا لے رہا ہے فرمایا ہر حال میں ذکر کرتے ہیں اللہ ذینا یذکرون اللہ قیامم وقعودم علیٰ جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارد ذکر سے تفکر پیدا سوچتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ارض و سما کہاں سے آئے کس میں بنائے ان میں کیا کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لا تعداد سل ہیں جن سے مل کر زمین بن گئی پہاڑ بن گئے دریا بن گئے بادل بن گئے آسمان بن گئے یہ کیسے آگئے کس ترتیب سے کس نے جوڑے کہ ایک ترتیب سے پانی بن گیا دوسری ترتیب سے ہوا بن گئی تیسری ترتیب سے درخت بن گئے چوتھی سے پھول بن گئے کتنے ترکیبیں ہیں کتنی عظیم ذات ہیں یہ تفکر ہی مراقبات اللہ اکبر اللہ اکبر یہی تفکر ہے اسی مراقبہ رقبہ سے رقبہ گردن کو کہتے ہیں صحیح کہ گردن جو کہا کہ سوچنا اسے مراقبہ کرنا عظمت الہی کیا ادراک کرنا کی کوشش کرنا اس کے جہان میں پھیلے ہوئے کمالات پر غور کرنا اور اپنے آپ کو سمینہ میں کیا ہوں یہی تفکر مراقبہ ہے سبحان اللہ آپ کو ذکر پر اتناز ہے تو قرآن نے کہا کھڑے بیٹھے لیتے ہر حال میں ذکر کرتے ہیں یہ ذکر قلبی ہی ہوگا ہر حال میں زبان ذکر زبان سے ذکر ہو نہیں سکتا possible نہیں ہے اور مراقبے کا بھی لوگ پتہ نہیں کچھ اور سوچتے ہیں کہ مراقبے میں جا گے تو لوگوں کے کام ٹھیک کرنا بہت سارے جگہوں پہ جب اس طرح کے ذکر اذکار ہوتے ہیں تو پھر وہ ایسی منفی سوچ پیدا ہو جاتی ہے آپ دیکھئے یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ ایک جنرل کے ہوتے ہوئے ایک میجر کی کیا حیثیت ہے اور اگر وہاں پہ میجر کو زیادہ اوپر اٹھانا ہوتا تو پھر وہ جنرل کا ہدا کہاں جاتا اب ایک کو جنرل کا ہدا مل رہا ہے تو اس دور میں اگر آپ کہیں کہ جی میجر کیوں نہیں تھے جی ملکہ کتنی یہ عجیب بات ہے اور لوگ کی سمجھ اور یہ پھر وہی آپ والی بات کہ لوگ غور نہیں کرتے تفکر نہیں کرتے سوچتے نہیں اور اگر یہ خود سے سوچ لیتے تو شاید ہی نہ ہو صحابی وہ رتبہ ہے کہ نبوت کے بعد صحابی جہاں صحابیت کی حد ختم ہوتی ہے نبوت صحابیت سبحان اللہ اس میں کوئی تیسری چیز کی گنجائش نہیں ہے پھر صحابہ کے ساتھ جو ان کی خدمت میں آئے تابی بنے تابہ تابین بنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون کرنی سماللہ زینہ یلونہم تمام زمانوں میں بہتر زمانہ میرا ہے پھر میرے ساتھ والوں کا پھر اس کے بعد والوں کا یعنی صحابیت تابیین تابہ تابین یہ خیر القرون ہیں بہترین مسلمان ہیں ان اہد کی اب اس کے بعد تابہ تابین کے بعد صحابہ ایک نگاہ سے بنے صحابی صحبت سے بنے تابہ تابین تابہ تابین کی صحبت میں بنے اس کے بعد زمانے میں نہ وہ قوت رہی قبول کرنے کی نہ وہ استعداد رہی دینے کی سماللہ پھر لوگوں کو محنت کرنا پڑی ذکرِ اللہ اسے دل کو صاف کریں کہ اس میں استعداد پیدا ہو کہ وہ شایخ سے برکات وصول کرے اسے تصفف کہہ دیا گیا کہ یہ صفائے قلب میں لگے ہوئے ہیں تفکر میں لگے ہوئے ہیں مراقبہ کرتے ہیں وہ بات تو نہ رہی آپ سورج کے سامنے اور بہت دن ہی ہے لیکن آپ اندر بیٹھ جائے تو بات بدل جاتی ہے بلکل صحیح بات ہے بلکل ٹھیک تو نبوت کا سورج تو ہمیشہ کے لیے چمک رہا ہے پوری آب و تاب سے لیکن ہم پردوں کے اندر جا رہے ہیں صدیوں کے پردے برسوں کے پردے اور اوقات کے حالات کے پردوں کہ ہم پیچھے پیچھے جا رہے ہیں حضور کے اہد مبارک سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں تو پھر ہمیں کوئی روزن کوئی کھڑکی کوئی شیشہ لگانا پڑے گا کہ وہ سورج کی کرنے یہاں بھی پڑے پہنچے بلکل صحیح بات بلکل صحیح بات وہی روزن وہی کھڑکی وہ تصوف اچھا یہ بڑی عجیب سی بات ہے لوگوں کے اپنے کونسپٹ کلیر نہیں ہوتے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں سامنے والا جو بات کر رہا ہے وہ شاید غلط ہے اب جیسا آپ نے ذکر کیا کامل کے حوالے سے اب کامل کو اگر آپ کامل کے لفظی معنی دیکھیں کامل کے اگر اس مفہوم پہ جائیں تو میرا خیال ہے یہ سوال کرنا بنتا ہی نہیں تھا اب کامل کا اگر پتہ ہی نہیں ہے کامل کا جو کونسپٹ آتا ہے نا ذہن میں لوگوں کے وہ یہ آتا ہے کہ ایک ایسا شخص جس میں کوئی عیب نہیں ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ سوتا ہے نہ وہ جاگتا ہے پرشتوں سے بھی اچھا ہے اور اس کے اندر تو جتنی بھی تو یہ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے کہ جسے نہ انگاتی ہے نہ نیز آتی ہے کامل ترین ذات تو اللہ ہی کی ہے تو پھر آپ نے انبیاء کو کامل کیوں کہہ دیا بلکل صحیح بات ہے وہ بھی سوتے ہیں پہلی بات تو یہاں شرک آ گیا نا لیکن نبی کامل بحثیت نبی ہے بلکل صحیح بات ہے صحابی کامل بحثیت صحابی عالم ظاہری عالم اس کے پاس باطنی کیفیات نہیں ہیں کامل ہے تو وہ ظاہری علم میں کامل ہے علم میں کامل ہے بلکل باطنی کیفیات میں کوئی ہے تو سارے کامل نہیں ہوتے کامل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس کیفیات بھی ہوں اور آگے دینے کی قوت بھی ہوں بلکل صحیح بات ہے بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کیا سارے لیکچر دے سکتے ہیں سوالی بہتا نہیں ہوتا بہت سے لوگ پڑھتے ہیں کیا سارے لکھ سکتے ہیں کبھی بھی نہیں تو پھر آگے شعبیں بٹھ جاتے ہیں کہ یہ تقریر میں لیکچر میں کام ہے یہ تحریر میں کام ہے اور یہ تو نہ تحریر کر سکتا ہے نہ پڑھ سکتا ہے عالم ہے اس سے اس سے بس وہ علم لے در ہو اور وہ بہت ہیں میں نے اپنے شعبیں پہ بہت سارے لوگ دیکھے جو پرنٹ میڈیا کے لوگ ہیں بہت اچھا لکھتے ہیں مگر جب وہ الیکٹرونک میڈیا پہ آتے ہیں تو وہ ناکام ہو جاتا ہے تو کامل ہونا ہر ایک کا اپنی حیثیت کے مطابق اور اپنے شعبیں کے اندر ہیں یہ میرا خیال ہے اچھا اس کو کلیر کرنا بہت ضروری تھا سوال چونکہ یہ بہت سارے ذہنوں میں تھا تو میں نے کہا چلو اس کو شامل کرتے ہیں یہ اچھی بات ہے عمومی سوال ہے اور جس میں جو ذکر کی بات ہے قرآن کریم میں موجود ہے عزرت آشا تصدیق رضی اللہ تعالیٰ سانہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں ذکر کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اور دوسری مجھے ایک اور بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے یہ تو نہیں تبلیغ کی جاری کہ آپ لوگوں کا حق ماریں ڈاکے ماریں آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کریں ظلم کریں یار اصلاحی کی جاری ہے نا اس پہ اتنی نکتہ چینی ہے اور بات یہ ہے جی کہ ایک ایسی دواہ بتلائی جاری ہے جو آبِ حیات حیات ہے یعنی جو لوگ اس شعبے میں کچھ حاصل کر لیتے ہیں وہ موت کو بھی شکست دے دے سبحان اللہ سبحان اللہ وہ مرتے نہیں کچھ شہدہ کی فرست میں چلے جاتے ہیں میدانِ کارزار میں جان دینا بھی شہدت ہے لیکن ساری زندگی اللہ کے نام پہ ڈٹکے رہنا اور اسی پہ جان دے دینا یہ بڑا جان جو پوں کا کام بلکل سکھ اور یہ بھی اعلیٰ درجہ کی شہدت ہے بلکل ٹھیک بلکل ٹھیک حضرت جی وقفے پہ جانے ہیں ناظرینِ موت رہم اگر آپ بھی اپنا کوئی سوال ہمیں بھیجنا چاہیں تو ہمارا نمبر سکرین پہ موجود ہے نوٹ فرما لیجئے 0333 4955 اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ایمیل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almurschid ڈوٹ ٹی وی کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ہمیں SMS کیجئے یا ہمیں میل کیجئے آپ کا سوال اس پرگرام میں شامل کریں گے اور حضرت جی سران مجھ لیں گے اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹ کمرشل بریک اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے گا پریام میں ایک بار پھر خوش شامدید ناظرین مہترم آپ کے سوالات ہیں اور رانوائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم ارشاد عارف میں لاہور سے یہ کہتے ہیں کہ اخلاقیا اخلاقیات ذکر سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں اکثر لوگ ایک حدیث کو کوٹ کرتے ہیں کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اگر کوئی شخص ذکر بھی کرے نماز بھی پڑھے مگر اخلاق میں ذرا بہتر نہ ہو تو کیا عبادت کی وجہ سے بخشا نہیں جائے گا الحمدللہ رب العالمین وصلاة وصلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ جمعائی احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسے ایک سوال میں کئی سوال ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بخشا کس سے جائے گا ٹھیک ہے سوال یہ ہے کہ بات صرف بخشے جانے کی نہیں بات اللہ کریم سے تعلق کی ہے صحیح بلکل ٹھیک بخشے جانا ایک بات ہے اللہ کا مقرب ہونا یا اللہ کی رضا کو پانا سبحان اللہ یہ اور بات ہے کوئی شخص اب دنیا میں تو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ کس مندے کو آپ مہینہ چار پانچ ہزار دے دیں اس کا گزارہ ہونی جاتا ہے دیفنیلی تو وہ کیوں پانچ لاکھ لینا چاہتا ہے صحیح بلکل صحیح گزارہ لے نہ ہر کوئی آخرت کے لیے آپ کہتے ہیں کہ گزارہ گزارہ کس پہ ہو جاتا ہے کیا بات کیا بات پہلی بات تو یہ ہے صحیح بخشنا اس کی اپنی مہربانی ہے جس سے چاہے بخش صحیح اور نبی کریم سلام کا ارشاد ہے کہ جس پر سوال ہو گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا وہ جہنم میں جائے گا اس کے پاس کوئی جواز کی دلیل نہیں ٹھیک ہے بلکل صحیح اب وہ نہ پوچھے بخش دے اس کی مہربانی ہے اس کی عطا ہے لیکن اس سے ایک تعلق کہونا اور اس کی خاطر جینا اور اس کی رضا کی خاطر جینا اور اس کے لیے محنت کرنا اس کے لیے راتوں کو جاگنا یہ ایک اگر بات ہے بلکل صحیح بلکل صحیح سارے لوگوں سے ہمارے تعلقات ہوتے ہیں رشتہ داروں سے بھی دوستوں سے بھی لیکن کسی کسی پر ہم جان دیتے ہیں ایسے ہی ہے وہ ایک اور بات اس کے لذت اپنی ہے بلکل ٹھیک تو بات صرف بخش جانے کی نہیں بات اللہ کی رضا کو پانے کی ہے اللہ کے کرم کو اللہ کریم نے تو اسے دوستی کا نام دیا ہے سبحان اللہ بلی دوست کو کہتے ہیں اور یہاں دوستوں کو کہتے ہیں تو اللہ کہاں کہاں ایک ذرہ خاکی اور وہ بھی احسیت نہیں ہے ذرہ خاکسی احسیت نہیں ہے احسیت نہیں تو اسے اسے دوستی بات یہ اللہ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا سوال ہے کہ ذکر یا اخلاقیات ذکر بیج ہے اعمال اس کا پھال یا سمر یا درخت ہیں پودا ہیں صحیح اب یہ بیعث کرنا کہ بیج افضل ہے یا پنتنہ افضل ہے یا شاقیں افضل ہیں عجیب سی بات ہے بیج ہوگا تو بیج ضروری ہے بنیاد ہے بلکل ٹھیک اب اگر پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا اپنا میار ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ بندہ بد اخلاق ہے حالانکہ وہ ہوتا نہیں وہ اگر کوئی تلخ بات کہہ دیتا ہے تو وہ سچ ہوتی ہے یہ تو بد اخلاقی نہیں ہے کہ کسی کو سچی بات آرام سے بتا دی جائے ہماری پسند کے خلاف ہوتا ہے اسے ہم بد اخلاقی حالانکہ بعض اوقات وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے زیادہ مخلص ہوتا ہے کہ آپ کو خامیہ بتا رہا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ ذکر بھی کرتا ہے ابھی تک اس میں یہ کمزوریاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مرض بہت ہی بڑا ہوا تھا کہ بہترین دوا بھی کھا رہا ہے لیکن ابھی کمزوری باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دوا کی گھراک بڑھا دے سبحان اللہ دو بار کھاتا تھا پانچ بار دن کو کھائے یعنی کہ جو ذکر کرتا ہے اس کا اخلاق کم تر نہیں ہو سکتا اس کا اخلاق اعلیٰ ہو سکتا ہے بہتر ہو سکتا ہے اور اگر کوئی کمی ہے تو اور بڑھائے ذکر اور زیادہ کر دے ٹائم بڑھا لے تین بار کرتا ہے پانچ بار کر لے سات بار کر لے کسرت سے کرے محنت سے کرے تاکہ یہ چیز چیز چونکہ یہ آخری دوا ہے پہلی اور آخری دوا انسانی کردار سازی کے لئے سبحان اللہ اگر ذکر کے بعد بھی اس میں کمی ہے تو ذکر نہ کرتا ہوتا تو کیا بلا ہوتی کوئی شک نہیں اس میں ناظرین میل کرنا چاہے تو ایمیل ایڈرس بھی سکرین پہ موجود ہے questions at almurschid dot tv کسی بھی قسم کا کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو آپ ہمیں sms کیجئے یا ہمیں mail کیجئے آپ کا سوال اس پرگرام میں شامل کریں گے اس کے ساتھ ہی ایک شورٹ کمرشل پرینک اس کے بعد حاضر ہوتے ہمارے ساتھ رہیے گا پرینک ایک بار پھر خوش ہم ناظرین مہترم آپ کے سوالات ہیں اور رانوائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت مہترم جناب حضرت امیر محمد اکرم عبان سب حضرت جی اگلا سلسلہ سوالات کا شامل کرتے ہیں سوال ایک اور حسیب حاشمی ہے یوکے سے اللہ سے دوستی ہو سکتی ہے جب کوئی مسلمان کے گھر پیدا ہو کر بحثیت مسلمان آقل والگ ہوتا ہے یا جب کوئی عالم کفر سے دوستی ہو جاتی ہو جاتی سبحان اللہ قرآن کریم کہتا ہے اللہ ولی اللہ ہر مومن کا دوست ہے دوستی کا ایک دعویٰ تو ہم کرتے ہیں ہم کہتے ہیں فلان ولی دوست کو کہتے ہیں فلان ولی اللہ یہ ہمارا دعویٰ ہے اس کی دلیل ہمارے پاس نہیں ہمارا خیال ہے ہمارا گمان ہے ہم ایسا سمجھ جن کے لئے اللہ کہے میں ان کا دوست ہوں تو قرآن کریم کہتا ہے اللہ ولی اللہ آمن ہر مومن کا اللہ دوست ہے سہی انہیں تاریخی سے روشنی کی طرف لات جن ان کا جو کردار جو نظریات جو آمال میں تاریخیاں ہیں غیر سال آمال ہیں غیر سال کوئی نظریہ ہے اس سے نکال کر اللہ کی دوستی انہیں نور کی طرف لاتی ہے روشنی کی طرف لاتی ہے نیکی کی طرف لاتی تو دوستی تو ہر مسلمان کو حاصل ہے اب ہم اسے توڑتے ہیں ہم اس میں بدعیدی کرتے ہیں ہم اس کو نبانے کی دوستی کو بڑھائے کہ لوگ بھی کہیں یہ ولی اللہ ہے سبحان اللہ دوستی تو ہے کسی کو نہیں پتا اب اس دوستی کہا کس طرح ادا کرے کہ دیکھنے سننے والے بھی کہیں یار نہیں اس کی اللہ کے ساتھ دوستی ہے اسے ہم ولی اللہ کہتے ہیں یعنی مرنا تو ہر مومن ولی اللہ بے شک ہم دوستی کے درجات ہیں کیفیات ہیں ایک دوست ہے کہ آپ اس کے ہجر میں بیٹھے رو رہے ہیں ایک دوست ہے کبھی چھ مینے سال بعد مل گیا ہیلو ہائے آپ کیسے ہیں میں کیسے ہوں یہ بھی دوستی ہے ایک کے ساتھ ہم کاروبار کرتے ہیں کاروبار دوستی کاروبار ختم دوستی ختم کچھ رشتہ دار ہیں ان کی دوستی گلے پڑی ہوئی ہے ہم چاہیں نہ چاہیں جہاں اسے جان نہیں چھوٹ سکتی وہ تبدیل نہیں کیا جا سکتے ان سے دوستی کی مختلف سٹیجز مختلف قسمیں ہیں اور ایمان اللہ کی دوستی کی ابتدا ہے اب یہ انسان پر رہے یہ ویسے انہیں بہم ہیں عورت اگر کوئی ایسی غلطی کرتی ہے جو شرن بھی اس کے لئے جائز نہیں اور والدین اور گھر والوں کی عزت پر بٹا لگاتی ہے تو جذبات میں آکھ حالان کہ اس کا بھی راستہ ہے کہ آپ بیری ہے تو آپ کو پسند نہیں آپ طلاق دے دیں وہ اپنی زندگی آپ گزار بیٹی ہے تو اسے تنبیہ کریں بہن ہے تو اسے سمجھائیں کوشش کریں وہ اس سے وجہ کردار مین ریزن لوگ بلاوجہ بھی کر دیتے ہیں یہ جس طرح ابھی لیکن مین کاز جو ہے وہ کردار ہو کردار ہے لیکن آپ دیکھیں کتنے روزانہ آپ کی ٹی وی پہ آتا ہے فلان جگہ مقاب فیارنگ ہوا تو اپنے طرف سے تو انہوں نے غیرت کے نام بنا رہی اس نے میری زمین پہ قدم کیوں رکھ اس نے میرے والد کو گالی کیوں دی اس نے ہمارا درخت کیوں کھاٹا تو وہ ہر چیز غیرت ہی کا سبب نام تو غیرت نہیں کہ روزانہ یہ ملک میں قتل عام ہو رہا ہے آپ دہشتگرد بھی کہتے ہیں کہ یہ اسلام پر نہیں چل رہے ہم انہ مار رہے ہیں تو وہ بھی تو غیرت کے نام پر یہ اور جو اس نے سوال بیبی نے بھیجا ہے خاتون نے اس کو نہیں پتا تھا کہ غیرت ہوتی کیا ہے اور کہاں کہاں ہوتی ہے وہ صرف ایک ہی شعبے میں غیرت سمجھ رہی تھی دیکھیں کتنا اس کا بھی جواب ماشاءاللہ ہر شعبے میں غیرت ہے کسی شعبے میں کسی بندے کو کسی جان لینے کی اللہ نے اجازت نہیں دی جان لینے کا حق اسی کو ہے جو زندگی دیتا اس کے حکم کے مطابق جہاں اس کی شریعت کیا اسے قتل کیا جائے وہ بھی ادارے کریں حکومت کریں اہاں آدمی نہیں ایک شخص باجب القتل ہے آپ اسے عدالت میں لے جائے عدالت اسے سزائے موت دے نہ دے تو عدالت سے اللہ پوچھے گا آپ ذمہ دار نہیں ہے اور آپ اپنے ظاہری قانون میں دیکھیں ہم دیکھتے ایک بندے نے ہمارے سامنے قتل کیا ہے وہ باجب القتل ہے ہم اسے گولی مار دیتے ہیں تو ہم پر بھی قتل کا پرچہ ہو جائے کیونکہ اس کی جان لینے کہ ہم مجاز نہیں ہم گواہ ہی دے سکتے تھے عدالت مجاز وہ اس کی سزائے موت کرے تو وہ ٹھیک ہے کسی جائج کو قتل کرنے نہیں اچھا یہ عموم جو چور پکڑا جائے اس نے چوری کی ہے بعد میں پکڑا گیا تو جو پکڑ تھے گھر والے جن کی چوری کی ہوتے ہیں وہ اس کو مار نا ہر ایک کو مل بلکل صحیح تو یہ جو ہمارے مقدمات برسوں چلتے ہیں یہ ہفتوں میں نمچائے جا سکتے ہیں صحیح اگر نمچانا چاہیں تو جیسے الحمدللہ سعودی عربیہ میں ہے ہفتوں میں بعد نمچ جاتی بلکل صحیح اور یہاں پر بھی ایسا ہو سکتے ہیں ہو کیوں نہیں ہو سکتا ہمارے چیز جس اگلے دن فرما رہے تھے میں نے اخبار میں دیکھا کہ یہ جو پندرہ پندرہ سال قتل کے مقدمے چلتے ہیں پانچ چھے مہینے چار پانچ مہینے میں سب کا فیصلہ ہو سکتا ہے اگر کوئی کرنا چاہے تو بات سریعہ تو بات پہ دھیان دیں لیکن ان کا دھیان تو اپنے لڑائیوں میں اور حصول اقتدار میں اور مفاد اٹھانے میں وہاں سے پلاش لے لیا وہاں سے گاڑی مغوال جتنے پیسے انہوں نے الیکشن پر خرش کر منافع بھی کمان اور اگلے الیکشن کے لیے بھی ان کے اپنے مسائل بلکل صحیح بات ہے اور اگر وہ اس طرف توجہ دیں تو بہت کچھ ٹھیک ہو سکتے اور حکمران چاہیں سب کچھ ٹھیک ہو سکتے ہمارے ہاں ایک مسئیبت اور بھی ہے کہ کسی حکومت کو ہم کام نہیں کرنے دیں اپوزیشن جو ہوتی ہے یہ ضروری ہے اس کا وجود اور اس کا کردار یہ ہے کہ جہاں جہاں حکومت کمزوری یا کمی دکھا رہی ہے وہاں نشان دہی کرے کہ یہ کام ٹھیک کرو یہ ایسے غلطہ ہو بلکل ٹھیک ہے ہماری اپوزیشن حکومت کی ٹانگیں چھینجتی رہتی ہے گرہ دو پندرہ جو ہے یہ چودہ میں ہو جائے گا پندرہ رہتے ہیں وہ عرصہ اسی میں بیٹ جاتے ہیں ہم نے تو جب سے دیکھا یہی ہو رہا جو پارٹی اقتدار میں آتی ہے وہ اقتدار بچاتے بجاتے پانچ سال گزار دیتی دوسرے اس کی ٹانگ کھینجتے کھینجتے پانچ سال گزار دیتی اور وہ یہ لاز پانچ سال گزرے ورنہ دیتی آم آدمی جائے وہ بیٹھ ہے بچارہ اسے کوئی پوچھتا نہیں اچھا جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں شاباز آوان فیصلہ باز سے دین اور مذہب میں کیا فرق ہے مذہب زہب ید حب سے ہے مذہب بیٹن ٹریک کو کہتے ہیں چلنے والا راستہ جس عام لوگ جا رہے ہیں جیسے بیٹن ٹریک آپ کہتے ہیں بہت لوگ چلتے ہیں تو جو بھی نظریہ جس پہ آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ آپ کا مذہب ہے جس کے مطابق آپ زندگی گزار رہے ہیں ایمان جو ہے یہ اللہ پر ایمان لانا اللہ کے نبی پر لانا اللہ کی کتاب پر لانا مذہب بے شمار اچھا دین صرف ایک ہے کہ جو حق بھی ہو سچا بھی ہو اور وہ اسلام ہے باقی مذہب ہیں چلنے کے راستے ہیں زندگی گزار کے طریقے ہیں بے شمار آپ کہتے ہیں مذہب باطلہ باطل راستے مذہب تو ہیں مذہب تو آپ انہیں کہتے ہیں نا خواب باطل ہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی بھی عقیدہ کوئی بھی نظریہ جس پہ کچھ لوگ چل رہے ہیں وہ ان کا مذہب ہے وہ ان کے لیے ان کا دین نہیں ہے دین نہیں ہے دین کے لیے شرط ہے کہ وہ حق ہو اور دین واحد ہے حق ایک ہوتا ہے حق سچائی جو ہے جس طرح قرآن کریم کا دعوی ہے اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے قرآن پاگ نے واضح کر دیا اور کرسینٹی کی جو ابتجاب عیسیٰ علیہ السلام تھے اور حق تھا مذہب تو وہ بھی اسلام تھا آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے جو انہوں نے بتایا وہ دین دی لا الہ اللہ ہر نبی نے لا الہ اللہ کی دعوت دی نو علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ سلام نے عیسیٰ ہر نبی کے جملہ جو پہلا ہے وہ ہے لا الہ اللہ آگے آدم و صفی اللہ نوح النجی اللہ اسم ابراہیم و خلیل اللہ اسماعیل و زبی اللہ عیسیٰ تک کون پہنچائے گا آدم و صفی اللہ آدم علیہ السلام پہنچائیں گے نو نجی اللہ نو علیہ السلام پہنچائیں گے ابراہیم و خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام پہنچائیں گے تو وہ جو بات پہنچائیں گے وہ لا الہ الا اللہ کی ہوگی تو وہ اسلام ہے اور وہ اسلام ہے ہر نبی کا دین جو اس کے زمانے میں رہا وہ اسلام ہے پھر نبی کیلئے سلام مبوس ہوئے تو آپ پر مکمل دین آ گیا اور قیامت تک کے لیے آ گیا اور اسلام ہے اور قرآن نے کہا اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے باقی مذاہب ہیں باقی سارے مذاہب ہیں زہبہ چلنا چلا گیا یزہبو زہبا یزہبو زہبا جس جس رستے پہ وہ چل رہا ہے اسے اب مذہب کیسے تو مذہب بے شمار ہے دین صرف ایک بلکل چھیک ہے اس کے ساتھ ہی حضرت جی وہی ہوا جو ہوتا ہے پرگرام کا وقت اپنے اتام کو پہنچ رہا ہے اگر آپ بھی ہمارے اس پرگرام میں شامل ہونا چاہیں کوئی سوال بھیجنا چاہیں تو سکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے نوٹ فرمالی جی اور اگر ہمیں میل کرنا چاہیں تو ای میل ایڈریس بھی سکرین پہ موجود ہے کوئی بھی سوال ہو کسی بھی قسم کا سوال ہو آپ ہمارے اس پرگرام میں بھیج سکتے ہیں ایس ایم ایس کے ذریعے یا ای میل کے ذریعے اس کے ساتھ ہی آج کے پرگرام کا وقت اپنے اقتطام کو پہنچتا ہے منورتی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ